اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللذی لم يزل قائماً مدائماً از لا سماؤن ذات وبراجن ولا حجبن ذات ورطاجن ولا لیلن داجن ولا بحرن ساجن ولا جبلن ذو نجاجن ولا جفن ذو بجاجن السلام بطاہیت والکرام علی سید الانبیائے والمرسلین و اہل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المتحرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمعیم و لانت اللہ علیہ ادائہم اجمعیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد میں آپ تشریف فرمائیں ہر بندہ کوشش کریں جناب سیداد ذات سلوات سارے اچھے بادار کریں ایجازت سنو کوشش کریں پچھلے نوی ایجازت ہے حالی محمد خالق اس پاک ذکر دے صدقی فارت بانیام دی توفیقات مزید اضافہ حضرت معبالی جناب محترم بانی مجلس سدار اجاز خان جاوید خان و اندہ احلی خانہ دوست احباب مالک انہ دی مینت اور تواری احمد دے صلی چاجر عظیم اطافہ جتنے اضادار مریض دین میری مخدومہ آج دے ذکر دے صدقی جنہ کو شفای کاملا واجلا آتا ہے بالخصوص حضرت معبالی جناب محترم مخدوم شاہ حطاب حسین شاہ صاحب کی بلا کو میری مخدومہ سیحت و سلام تین اور زندگی اطافہ جتنے اضادار مکروز انتاں دخست ان میری مخدومہ رزق جیزہ فوفر جتنے اضادار بے اولاد ان سیدہ زندگیہ لے بیٹی اطافہ جتنے اضادار اسیر ان قیدے چند سیدہ ساجدین علیہ السلام میرا مولا انہا تمام کر بالخصوص جاوید خان کو غیائی نتسیل سو سارے ملک پاکستان دی سالمیت دی میرا اللہ حفاظت فارت حفاظ پاکستان کو میرا اللہ قدم قدم دے فتح و نصرہ تاتاں حسین دی اضادار اندی میری مخدومہ حفاظت فارت علیہ و علیہ اللہ پردنہ لن دی میری مخدومہ حفاظت فارت سوائے غم حسین دی دنیا دی ہر غم تو میرا اللہ تاکو محفوظ فارت سالے والس مالک دی ظہور اچھ میرا اللہ تعجیل فرمائے اسا گناہ گارہ کو اپنے مولا دی زیارت بسیق دی مظفر گارتو خصوصی تعب دے تشریف گہنے نسیم خان صاحب میرے بھائین مالکوں نے توفیقات ہے جزت مزید ازادار حسین جتنی ازادار میرا بسیر میرا گھار میرا بطن ہے سارے تشریف فرما ہو جڑھ جڑھ ہت چاہ کے جو جو منگڑا ہے ہو حسین دی ماتانی ہر دعا کو مستجاب بڑے محترم عزت علی لوگ میرے دائیں بھائیں آگے پیچھے سامنے تشریف فرمائے کل شروع کر دیں پھر جناب در مزاج ہوں سے ہمجھے مطابق کی سپڑ کریں سو پنجھان نمازہ واجبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم پہ آباد رہو صدہ سکھی رہو جہاں شام جو ٹائم پہ سکھتے یقین خیرات پہ بھی پنجھان نمازہ سے نماز دیگر کرو نا سو پنجھان نمازہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم پہ باجبہ ست لکھ امتیہ جناب موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام موسیقی ہر دشکم تو عمال تپلا اللہ اللہ مائین دوکرات مائین دوکرات مائین دوکرات صدکہ صدکہ بیائے صدکہ جیبو جیبو او بسم اللہ مولی سادہ التکبیر اللہ 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 کیملا میں تجلیف کہنا ہے بازی میں تقشیم جا کریں دیا وقت سلامتی قومتی ایک لکھ گھر ہا حضرت موسیٰ دیوستی میں پہلے آکے سیٹاں بتاؤں میرے اگو بیٹھ چھو دا وہ دھاک زیادہ ہونے ہیں نا سیٹاں اگو وہ بندہ بیٹھاں کو بولندہ دہاں آوے جنہا شرمیلہ جوان ہوئے ناوہ پچھو بیٹھا ست لکم مطیحہ جناب موسیٰ دا پنجھا نمازہ پڑھ دے ہم روزانہ ہر نماز بلو رکا تھے کیملا سو رکات نماز پڑھ دی ہے ہی قوم بنی اسرائیل روزانہ اللہ دی سو رکات بیٹھا ہیک رکات ہے چھو نو سجدے ہون جائے نو سو سجدہ کریں دی ہے ہی حضرت موسیٰ دی قوم بلا ناغا اللہ دا نو سو سجدہ رہوڑے سارے پہنچ میں سے دو ترائیمنٹ میں نہیں مدد چکا رہتے باگی اگلی گا ہوتا کوئی یاد ہے پکا پکایا کھانا بھننا سلوہ تارے بالے کوئی یاد ہے فرشتے دسترخان میں چھوڑے ست لکھ بندہ کبلا اکٹھے بے کے کھانا کھانا گا یہ میرا وطن ہے میری مٹھی ہے میں جناب کا ڈھیل سارا شکر گزارا نسیم صاحب ہوئے مخدوم صاحب ہوئے یا اجاز ہوئے انہاں بڑی محنت کی تھی آسے والوی صاحب بستے میرے بستے یا اور جیتنے بھی ذاکری پریشانیاں ہون جائے ہیں خیر گڑ بڑ پر خیر مسئلہ نہیں ہوتا تبا جو کر رہا ہے مولا دیگر صاحب میں ہونے اگر ساکو کوچھ نا آکھن تا اور ساکو پریشان تھی میں دیں بھی خیر ہوئے آج انہاں ساکو مندے نہیں کریں دیکھنے دو دینا پندہ ہے بھی کوئی ویڈیو بڑا میں دے داد میں لے میں شک پوندے ہاتھ رچے ہے نری نظیم بھائی دو سو سجدہ کریں دی روزانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قوم جی وہ اللہ کو پکا پکایا کھانا آسمان دے فرشتے گئے نندن دستر خان میں چھ دائی سات لکھ بندہ بھی آگے کھٹا کھانا کھانا دائی ہیک دن دے بڑتا بھی چھو قوم بن اسرائیل نے اللہ جناب موسیٰ کو آکھا یہ صحیح اللہ کو گزارش کر بیسا آسمان دا کھانا کھا کھا کے نا تنگ آگئے ہیں مو پہ گئے ہیں تو سب کو زمین دا رزق چاہی جائے یہ سیدھ پھو رہے ہیں یہ سیدھ پھو رزق ہے یہ خانگا رزق ہے جی 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 اسا ہی علاقے جماعتی جھولی جب ہے کے چاچا مجلسہ سنیں سارے بیزارٹ اڑھے سارے واقعے ہیں ساتھ کو آسمان دا رزق نہیں چاہی جائے ہیں سب کو زمین دا رزق چاہی جائے ہیں وَفَوْمِحَا وَعْدَاسِحَا وَبَسَلِحَا ٹھوم وَبْعَازِدْدَالًا اس سارے اندر ناصورہ تے بکر اچھ لکھئے ہیں اسا خود پکاؤں خود کھاؤں ساکو نہیں چاہید آسمان دا رکھ حضر دے موز آگیا اچھا خاصا اللہ نے سکاہ آسمان دا بھیجھن دے شکر پڑھو دکھاتی چھو لو انہیں کہ نہیں سے نہیں تو گزارس کر سا کوزمین درس گھنا دے اوہ جتا تک میری نگاہ پیویں دیئے حسین دے آزاداران دے کے جم میں غفیر ہے صرف چاہ بھوائے سکار دادنا ڈیوائے دعا دیلو ڈیوائے حضرت موسیٰ تو ارتے سوار تھے اللہ نال گفتگو ہم کلام گفتگو کریں دے کریں دے کریں دے اللہ کے نموسیٰ چال اور چھوٹی تا ٹائم ہے کل بطوالہ میں اتبت کھڑے موسیٰ ملا تشبیح پروردگار کاموسہ چھوٹی جی گزارش ہے کارموسہ اس نے کہا کہ میں نہیں پیادا قوم پیادی کیا تو اگر ساکو زمین درس کے چاہید ہے چھوڑے وہاں تا روکھنے لگ سے چونکہ بندے ایسے ہیں جنہ میں کوئی قیمت نہیں بڑی نہیں بڑی ہے ساکو زمین درس کے چاہید ہے آسمان درس کے چاہید ہے قوم پیادی ہے سرکار میں اللہ کو ایکیز میں نہیں پیادا اللہ کے کاموسہ پروردگار آدھر ساکو زمین درس کے چاہید ہے مولوی واسطہ نہیں تا بر تیرے واسطہ تا ہے نا اے میں نے سرک تھی اے علی تی اللہ دو ہے دا جلال ہے میں چھوٹ بولا میں غازی میں کوہنے زبان در فالن سکتے میں گمگا تھی کہ لہاں تُسا تصویرہ پیکسے تجھے نہ بڑھاؤ تو سوشل میڈیا در سکتو تاکہ زمانے در واسطے میں بڑھتا نشان بڑھونیا اتنی بڑی پت دوا میں اپنے آپ کو پیانے دا تو صحیح میری معصیدے پوتر نہیں لگ دے جڑا پندہ خوب تھی کھان کے گیا اندھے میں شکریہ دھوڑے رازی گلے سا اللہ کے موسیٰ سرکار آدم سا کو زمین دا رزق چاہید ہے اللہ کے موسیٰ سا پہلے رزق پھیجیں دے آسے آسمان تو آسا تیری قوم تو نہ کوئی جزا منگیے نہ سلام منگیے نہ کوئی مطالبہ کی دے ہونینہ رزق منگیے زمین دا زمین دا مالک کوئی ہو رہے ہاتھ چاہاں گے ہاتھ غازی تو خیرات گھنگا ہاتھ نہیں چاہ سا گیا انہیں مجبوری نہ ہوئے باقی جہدی چھتے غازی دعالم ہوندہ ہے انہیں ہاتھ اچھا ہونا چاہتے ہیں ہاتھ اچھے چاہاں گے ہاتھ حلالی ملکے ہیں غریب ہاتھ انہیں ملکے ہیں سارے بولے ہوا داری ہے سارے بولے ہوا داری ہے انہوں نے ہوا درنس کو مینگے زمین میں نوکر ہوگا کبر تک نوکر جننات اللہ جانے ملاقات ہو سی ملومنیم دکھا چہری ہے آہاں تاڑی چھویں مولا بیٹھے لو بسیر سامنے بیٹھائی سرکار بیٹھے فرمادے قیامت اللہ جانے نفس ہے نفسی دعالموں سے ماں دھی کو نہ سنننے سے دھی ماں کو نہ سنننے سے پیوک پتر دے پتہ ناؤ سے پتر کو پیوک دے پتہ ناؤ سے بھی کتہ کھڑو ہر بندے کو اپنی پی ہوئی ہوئی ہو سی اب وہ بسیر دا مو لے گی ہونداد میں میں کیوں سرکار با تیدہ وہ بسیر کیوں مو لے گی انہوں نے کہا واقعا نہ سننے سے فرمادن دنیا ہے کہ نجھے کنو سننے سے علیہ علیہ لکھنے کو سننے سے دیکھا جیکانا جیکانا سرکار بیٹھا 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 بڑا بجلے بیٹھا زمین دا مالک موسیٰ کوئی ہو رہے کہا چالا ہوسائیٰ میرے نارگل کروں گا میرے نارگل کروں گا میرے نارگل کروں گا میں نوکروں گا لہٰذا اپنی قوم کو آخ اگر انہاں زمین دا رزق کھامنا چاہتن ایک کم کریں جیڑا بالکل قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیڑی بستی ہے انہاں آریہ علف رے یہ ہے حقیالی علف ہا آریہ اللہ کے موسیٰ جیڑی بستی دا مین گیٹ ہے نا بڑھا دروازہ جی تو ساری قوم گزر دی ہے اپنی قوم کو کٹھا کھا ست لکھ بندے کو انہیں کہا فَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدَوْا وَقُولُوا حِدَّةٌ نَغْفِرْ لَقُمْ خَتَایَاقُمْ سَنَزِيدُ الْمُوسِلِينَ میں کوئی لوگ خوون بندے تے لگتے ہیں یہ جب کوئی پتہ ہی تھی بھئی اصلا کیا کھڑے آدم وہ کیا بیٹھا کرنے اے جنہ علی دا دشمن کھل کے آگے تو ہی کھل کے علی علی کر تو ہوں چھو چھو کر کے علی علی کیوں گزہ کرے دی نہیں بہانے چلی تا جان چھوڑا نہیں دی کی بے پیر کو مند علی خاتلی چاہ جے میں کو ضرور مندو علی ایلچی بھیجا اوہ ساوے کپڑے آلیا ہر چاہ بے شک پوندے اوہ ساوے کپڑے ہی سید دی نشانی ہوں دی امتی را پائے کرو مار 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 مر مار 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 وائجہ بے علی. علی. علی کرنا دےali مولا سجدہ کریں سیر سجدہ چھ رکھیں زبان تو آکھیں قولو آکھیں کیا ہتہ ہی کوئے ہی روکھیں علی ہیتہ ہیتہ ناغفر لکن خطا آیا کن میں ہوا تعداد نہیں چھوڑا سارے گناہ مباو محسن حسن زیادہ آتا کرے محسن حسن زیادہ آتا کرے زمین درج کی جائے محسنین کو زیادہ دے سا ہیتہ سجدہ کریں ہیتہ دروازے تھے اچھا شروع تو پہلی مجلس تو گھنکے اور انہوں نے بھی سال ہوگا غریبے کربلا دینوں کو لکھنے دی پتہ نہیں کوئی نصیم ایسی بھیڑی آتا تھے جیڑا مجمع داد نارے میں حکومت زیادہ دے دا جبکہ نہیں کھڑا ہونا ہے کچھ ہے جیڑے زیادہ داد لینے دے بیٹھے ہوں جیڑے چھوپ بیٹھوں میں زیادہ دے دے میں پتہ نہیں ہے چھوپ کیوں میں نے دو سردار سیر سجدہ ہے جو رکھیں جو زبان تو آکین ہٹا 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 قیمت میرے کی تو ٹھیک ہے ورنہ سول ہمیں ڈھوگے میں کوئی پڑھ دیں قبلہ تشریف فرمایا میں جھولی چاہیے کھڑا میں نے بتا نہیں میری مٹی ہے میری اپنے بیٹھے میں نہیں پڑھاتے خیرے میں آگیا تو میری حاضری قبول ہوگئے ضروریہ ساکرے میں ساکو کراچی جو داد ملی ساکو اسلام آبادوں ملی نہ ناگربان کو گھروں ملے تو باروں مگرنی لونی نہیں حسین نیزتی قسم ہے سیر سجدہ جو رکھیں تے اپنی زبان کو آکین ہٹا 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 نگفر لکم خطا یاکم سارے گناہ معاف کرنے سا محسنین کو زیادہ نیسا زمین درج کے جائز کرا نیسا صرف ہٹا 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 اے ہزارہ تو زیادہ تعداد جو بندے میرے سامنے لائی پی چل دئیے ساوٹ زیادہ ملکیں جناب کو نہیں ٹھا پیا ویدے میں اعلان پیا کرنے گا صرف پاسپورٹ کو آیا باقی سارا خلچہ میرا میں سارے کو نجف کھن جلنا اگر دلیل ملونیے خلچہ معاف عقیدہ ٹھیک کر کے آویں دلیل نہ ملے خلچہ معاف میرے قاتل معاف عقیدہ نجف تے شاہ تے دروازے تے اے لکھیا ہو یہ السلام علیکہ یا باب الحدہ اے گلہ معاف قرآن علی سبحان اللہ جرا ہتھ چاگے ہتھ سائم دو خیرات پہ گھن دے اے ہتھ بہت آج نہ کرے غازی جرا ہتھ علیکو سلام دے اے در ہی در ہی در ہی در ہی در ہی در ہے ہی در مولا اس جو آتا بس آپ کو نجف이 اگلے پہ سیلے مل کے جوان ہےی غازی مولا بلہ لیلالی کالندر مولا بلہ میں نہ کالندر نہ سارے مل کے جاؤ غازی Balkivamente غازی غازی لندر غازی سیف ناجان نراز تھی دے جمالی علی اللہ پڑھا کنتیب آئی میڈھے طرح دادی کو یا کہیں کپاری چاہی اس منا رولا لیں منگھیل علی کو اللہ جمعات بکرمین جھوٹا سانیہ مادہ نماز دے میں چھل پائے گی جماعت سارے کھل پائے سرکار تھے نا مسکرہ سرکار نماز ختم کی تھی موک کی تھی سرکار کے بھئی ایک ابر ڈانتا یہ فورم جبریل آگے یہ کوئی کوجناہ کی یہ چکے میری محبتہ چکال کر دیئے میں تصویر لکھی ہاتھ نہیں چاہ سکیا انہوں نے ہاتھ دا فیدہ علی کو کہہ رہا تھے ہاتھ چاہ کے جوان ملکے حلالی سارے ہیں ہاتھ یہ علی نے دروازہ لکھا کرے اسلام علیکہ یا باپو لکھتا اے گناہ ماف کرنا نا دروازہ سو پیٹی تھا کریں دو نا تیرانے بندے 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 یا اٹھیں گے لیں دو دیابت چھوٹ کر بندے ایک میال چاہ بڑھو تھوڑا بولو بولو بیٹھے تھوڑا تھوڑا گناہ ماف بکشش دا دروازہ یہ لی صحیح 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 صحب میں کوئی اشارہ کرو اے دیکھا دیکھا اللہ یہ کرنا کرنا سنری عالم دین گزرے حضرت اللہمہ ابن عبیل حدید موتاز علی موتاز علیہ السنت کو آدم جائیں شرحی لکھیے نحج البلاغہ دی میں نے مرشد علی دی کلام نحج البلاغہ انہیں شرح لکھیے جندا دے صحبے دی ان اپنے دورے چھے اپنے زمانے چھے امیر المومنین دی میدھاتے چھے کسیدہ لکھیا شام جیڑا ادی نجف علی دے گمبہ دے لکھیا گھڑا ساکو غالی نسحری کافر با دے جا کی پہلے کسیدہ تا مٹا جتنا میٹھا برادران اہل سنت مجلس ہے تو انہیں پہنا سواب ہے تو کوئی جزائی ملس ہے لیکن میری گفتگو تو آلے نال نہیں اہل سنت نے میری گفتگو آلے نال نہیں شیئن جنرے پٹن کھول کے ٹردیو بزار ہے چھے جنت نے ٹھے کے دار اسا جنت میں سو چکے سالیل محبت کریں دے یہ ٹکڑے کی جب کر گئے میں اسا جنت میں سو آلے سالیل محبت دھو کہہ دیں منڈیت مارے کبلاتے کون زمانے کہیں کہتے ہیں کہ کوئی علی دی محبت دی وجہ تو جنت مل سے نہیں ملنے انہیں ملنے علی دی محبت دی وجہ تو جنت ورنہ ہون فون کا نجف کہیں کو آکھ امیر المومنین دی ذریع مقدس دے ہوتے سرکار مصطفیٰ دی حدیث لکھی کھڑیئے دیکھو تھی تصمیر بنا کے وٹ سپ کرے تھے ہون لیک ورنہ جنہیں ونجی دے پڑھ کے آمین عجوی نجف میرے مرشد علی دی ذریع مقدسہ دے ہوتے مصطفیٰ دی حدیث لکھی کھڑیئے کیا رسول فریمان جانے جنت تیری محبت دی وجہ تو نہیں ملنے تیرے دشمن تے رانت دی وجہ تو کیا پاتے انہا حسین دے عداد آران دی کیا پاتے انہا حت تھاں دی جڑے ہاتھ حسین کو سلام دیکھ لے کیا پاتے انہا لی جنگ اللہ پڑھانا لے جڑے ہاتھ حسین دے بار گراج میں چھے کیا پاتے انہا حسین دے مات کو آباد رکھی کیا پیپڑھ ٹیگے ایک دے فالچہ ہے ہیدری 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 سر 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 نوکہ روگیا اللہ اللہ نتکرے سے بھی کرتے ہیں اون بان بھائی ہم میں ہے تھوڑا بھی آتا حضرت اللہ ما حافظ رجب البرسی علی رحمہ علی اللہ مقامہو تیرے مذہب شیعہ دا ایک دو اترائے چار پانچے سات اٹھ نو ڈاوی پجوی آسمانی ہو میں نا نا انہوں نے توی فدہ قد علم کی میدان ہے انہوں نے جیدی مشہور کتاب مشارق انوار و یقین فی فضائل امیر المومنین حافظ رجب البرسی کتاب میں رات گھر بیٹھا پڑھ دا ہم بارا ہیک دا ٹائم ری پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے xi نکلی گئے وہ سارے بال اٹھی پہ تھے گھارا لے اٹھی پہ انہوں کے بھی خیر پاگل تھے نہیں جی گا دھراتا ہے بہوالے میں جنہاں میں انہوں کے کیا تھے میں گئے رجبال پرسی لکھتا کیا پہ گھارا نے کو سڑے ہم سارے گھار بہوالے کی تھی آجید الحمدللہ ہزارہ دیتا آجید کھڑے بیٹھے حسیند عزدار کرتے ہیں جنہاں جبال پرسی آجید علی دا دشمن جنہاں وضو کر کے مرشد کعب علی پاسے مو کر کے مسلطے کھلو کے اوہ آدین اللہ اکبر اللہ اتو آدین لو خلانت پیشے آپ نے پاسے ہیں ہی دے ہی دے ہی نیرہ حیدری علی دشمن کو آ دے اور جیڑا علی دشمن ہوگے سارے نہ لڑے بھائی دیکھو تواری محبت مبتت بہت زیادہ ہے لیکن پڑھاڑ ویڈیو کی بلا سے پڑھو ہے گھر ہی داری مونا بٹا دو ہے بھائی علی دشمن کو آ دے لانا تہی دیکھو چاچا تے سارے پیارے ہو سارے پیارے ہو سارے پیارے ہو سارے دیکھو نہیں اگر سسرال پیارے بی بی پیارے اولاد پیارے کاروبار پیارے دکان پیارے زمین پیارے گھر پیارے بزنس پیارے جان جھوڑے لی دی قربانی مگدی علی دیس رکھ دیتا من ورنہ یالی یالی کا کہ بے پیر کو من جگہ سرکار آدمی عمید دروازہ دلی کیا کھڑے اسلام علیہ ادھا گھنڈا تھی کہ سرکار اسلام علیہ کے جا پاپو لکتا آئے کونہ ہوا دی پخششتہ دروازہ اچھے لانت سانہ تالے چمیلت زیادہ دات دیندے ہو مار فاتح لگا اللہ تو لگیوں کرویندے ہو ہاں کھڑنے چاہیے دی اللہ اللہ دے دے کھڑے دی دو کام اللہ کریں دے واقعی کوئیش ہے نہیں کریں اللہ نے نماز پڑھ دینا روزہ نہ کہیں دے اللہ نے واجبی کوئیش ہے نہیں صرف دو کام ایساں دے اللہ چڑھ گی دن بھی بس اے میں کریں کیڑے ہی کہ یاו چوڑھ گا تے سلوات پڑھ دے یا اندر دشمن دے پیش مارک اللہ لڑا نہیں تلہا نال نال زہر نال کیوں ہوں لڑ دی میں 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 مساؤ لہے نہ چاہاں مصرح میں بجلی دا بل آنے میں گھر بیٹھا ہوں تو بل آگئے جی بجلی دا بچہ اللہ کے خیر نسال کریں بچہ آگئے میرے کو جنہاں میں اٹھرے بارے شگر دے نوکارے جو بھی ہے وہ بل چاہے مل لے 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 کٹھا تھے گھار آنے کٹھے دے گھر آئے کہ پاگل تھی گئی میں کہی کیوں اسے کہ ہی بھیجیا تھوڑا ہے مل لے مولا شفاہ نے بھی اکھے کچھ آجا علی باستے خوش تھی علی باستے خوش تھی نورا میں سی مل لے 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 مل ل لے ت awfully مل لے سے بل لے مل لے مل لے پورا پن ڈالے جو ہک بندہ چپ کر گیا تھا میں کوڑوں خلق سے یا صالح چپ کر بن جائے تجابت سارے علی کو سلام کر رہے ایڈی بڑی گانے تو سا کہیں بھیڑیاں نہیں ایڈا در سان ہے بھیڑنا بیل آئے بھیڑیاں باپ ڈالے لڑائی انہیں نال بڑھن دیئے اے علی دی ولایت دا اعلان اللہ کرائے کیتا محمد مبارک حضرات عمر نتیے کافر میں کوہ کھیوے جینا ہاتھ اچھاو گئے ہیں ہاتھیں سوکھی گالتے نہیں حسین دی ماں جعفر جی وہ پہ بیجان مولا آباد رکھ لے جینا ہاتھ علی کو سلام پہ کرنے دیکھنا ہم ہوتا آج ہی نہیں ہو سکتے لینا حضر علی باستہ بیجان بنی ودی و دی و أو 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 speculative اک نو ساہ ظا لبل ادات رائے میں دوسری میں دیگو میرے گو ہے dashboard سونہ حریب اللہ حریب اللہ سونہ États عمر لے کمارو نہیںeries عمران Markus اب رو رو کرمکے دولا حلیب اللہ حلیب اللہ حلیب 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 حضرت خواہی خواہی حلیب 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 عصled الرمان مجحد من حلیب دا اون زبان کو جعفر کیا کرنا جڑی ممبر حسین تو جھوٹ بولے مورتے بنا تلے بولے تو لانت کریں دی اللہ ہمیں ممبرتے بول کے بی بی تو لانت کرنی ہے حسین دیکھا سا آپس دے بہر بات جب باہر کٹنیوں یہ تو ہمیں دلے سو ممبر کوفت امیر المومن بیٹھن گنہ ہماری بخشتہ دروازہ یہ لی ممبر کوفت امیر بیٹھن یار میں کو سمجھ نہیں آنڈی ساڑھے علاقے دہریباد ہے سندھ سرے کی سکافت ہے سرے کی لوگ ہیں سندھ سکافت ہے جیرے ہوندن دشمن غیرت مند چونکہ دشمن غیرت مند چگھنہ ہوندے دشمنی دا مزا آنڈے بے غیرت دشمن کئی دشمنی دا مزا آنڈے غیرت مند دشمن بگے کیا جا رہنڈا کیا وہ اگر بنا دشمن مار گئے تو کبرستان ٹور بیندے کبرستان ٹور بیندے دشمنی دشمنی دا مر گئے ساری دشمنی بھی مر گئی یہ میں کریں دے نا آئے ہوئے دیگا علی مگ گئی ہاتھ ماراں کیا کرام میز بھننا وال ماراں کیوں میں دھات گئی نہ تیرے تو اج تک علی نال دشمنی رکھنا اس گلدی دلیل علی ہے شاباش شاباش جا کوئی سمجھ آگی ایک دفعہ میربانیتا فرماؤں جنے 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 میرے دوست بیٹھے جنے جی کریں ممبر کوفہ کے علی بیٹھے دھری پہ یہ مسے اتھا دے بندے چلو گھنے جا سکتے ہیں وہ علی دا خطاب ہے اتھا جا فرط عاصف علمی صاحب پڑھنے اتھا دے امیر المومنین دا خطاب ہے خچا خچ ملک امبیاء مرسلین شہدہ صدیقین صفوان اقال ایک بندے دا نہ آئیں وہ ہاتھ پتی کھڑے دے کم بدا کھڑے بلا تشبی علی دے بھی اکھی جو کئی کھڑے سیر علی فرمانہ توشی جائے میرے موالی ہیں کیوں کھڑا کم دے مواجز المدینہ حضرت آیت اللہ سید حاشم بہرانی جیسے عالم دکھے حاشم بہرانی پتا ہے کیسا عالم اچھا جا جڑا جڑے نجف پہ نہیں امیر المومنین دے ذریع تھے اسلام علیکم امیر المومنین اگو علی جواب دیں دے انسلام علیکم اصلاح علمہ دے خلاف ہے ایک اتنا بڑا عالم جہنے بارے میں شیخ مفید علی رحمان علم و رجالت لکھے گئے اگر مذہب شیعج حاشم بہرانی نہ ہوئے آدل عالم نہ ہوئے کتنا بڑا عالم ہے انہوں نے کتاب مواجز المدینہ انہوں نے ترجمہ ہوگے مواجزات آل محمد لال انہوں نے چلکھے ہوئے ہیں موامیہ کیوں میں کرا علی ہاتھ بڑی کھڑے لی کمدہ کھڑے کیوں کمدہ کھڑی ہے لیکن سرکار میرے تو نہ داد جار پوری ملنے چاہیے کرمیت ہے حبس ہی ہے لیکن اگر حبس آج بھی برجاز چکرے قیامت دیگر میں تو محفوظ تھی ویسے آدھے مولا میرے تو نہ فلان گناہ انہوں نے گناہ در نائم انچان نہیں سکتا میرے تو فلان گناہ سرزد ہو گئے صفوان اقل علی کو آکھے علی فرمزل میں کیا کرائے ہیں مرگلالی دھائیت پوری مجلس ایک پاس ہے پینتری مجلس ایک پاس ہے یہ لفظ ایک پاس ہے علی فرمزل میں کیا کرنا آدھے مولا قیامت اللہ جاریت سزا تینے بنیئے ہیں اور میں کیا کرنا ہمیں کیونے کے بکر drawer دا فری جائے تینے اور کر میں سے یہ treksی کرامت اللہ جاریت ساری خدای کتھیوں سے اوہ تا زیادہ شرمندگی تھی ست کہ تھا صرف اہلیا نے کو فین مولا میں خود culminہ آدھے سزا آئیت ہیں چلیے ہو تاکہ قیامت شرمندگی تمہیں بچ ہوئے ہیں علی فرمیدن تیرے گناہ جترائے سزا ہوئے ہیں یا میں تی کو قتل کرا یا میں تی کو اگلا ہوا یا تیرے کو تکند سکا اور تو دس بکیری سزا پسند کرے سے آئی تو گناہ گار پر گال بڑی کی دیئے سے جعفر جتو ہی پڑھ دا چنگا ہے یا نہیں پتہ نہیں میں سندا میں بہن چکو چونکہ جی میں پڑھنا فن نہیں میں سننے یہ ایک فن نہیں جے کو سنندا فن آن دے خدا دا واسطے استعمال کریں ضرور علی دے سامنے ہاتھ بات کریا دے مولا کہیں ناہتی جڑی سزا تے لکھی میں کھڑے بس ایک اپنی ذرفکار نال میں کو قتل نہ کر علی فرمیدن رہو کیوں کہیں دے مولا جندہ تے تیری تلوار چل مجھے اندھو تے جنت حرامے اللہ 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 علی فرمیدن مات ناس تے کو کیڑی سزا آنے آدھے مولا میں کو اگلا آنے سرکار فرمیدن ٹھیک ہے کل آنے دیکھو سڑے سو حضرتی امار یا سرکر میرے مرشد علی فرمائے امار ایک کوفہ دے نجف دے گردن نوائے جتنی بستی ہیں نا چھا اعلام کرا بکال فلان چٹیل میدان چلی اپنے ایک موالی کو شیعہ کو حبدار کو گناہ دی سزا دے منا چاہا جائے تماشا دیکھ رہا ہوئے منظر دیکھ رہا ہوئے آوے کیا بات ہے کل نے بھائی دی خدا دی کسر ایک اللہ بندہ نہ ہوئے تو میں چھوڑ میں جاؤ مخلوق کوئی مخلوق بندہی بندے سر نال سر پیر نال پیر انگوٹھے نال انگوٹھا کتنے رش ہیں مولا دی کسر ایک ساؤ گھٹھڑی گھٹھڑی علی کانیاں دی مگوئی سرکانڈا دن ساری زبانش کانا وجہ نکلم بڑھ دیئے ایک پاس کانے پندے بند بھی بندے ایک کبدا ڈکدا صفوان یا کالی آگئے آگئے جی سرکار کانے نے درمیانے جو بھائے اگلا سار علی حکم جاری فرما ہے ٹھیک ہے بادشاہ میں گل ایک کراں 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 ہر مزید بہنی کی ایک دو قدم سبان ٹھیک کانے آلے پاسے پچھوانی را جاؤ باہے درسو مگوئی مگوئی ماشر بججج میں جار کیا بات ہے انہوں نے تسا تھک دے بھی اندھیو بس میں کی یوم سائی بلکل قریب آگیا ختم پڑھائی میری حوالے ممبر بھائی دے مولا یقین نہ ہوئے تو میں حضر ہی کیوں ہوا مدرمان اللہ دی قسم مصطفیٰ دی قسم مرتضیٰ دی قسم جراب سیدہ دی قسم پنج دی قسم چودہ دی قسم جیڑی قسم آنکھیں میں چاہوں اللہ تو گھن کے سرکار قائم میرے سردار تک ہر ہستی میں کو ڈہ دی پہ یہ میں کو سن دی بیٹھی سمیتے بسیر پتہ دار جی میری مخدوم ہے تو آڑے اندر تیر ہیں جھوٹے تھے اللہ لعنت کی تھی باگی کسی کنہ گارتے لعنت نے سکی تھی میں جھوٹ بولا اللہ دی لعنت دی زب دچ کھڑا تو گرمی دی بجے تو نہ بولا میری طرف ہوتے کوئی چھٹی ہے ہاتھ چاکر سے خیرات میں سی شام پی تھی دی بس اون ون کے دے کائنے درمیان سفان بیٹھے کانہ سڑھنے کو ٹیم لگ دے جی وہ او آسمان گی سر حد نال آگ دے شولے بندے کن اپکے کھ بند کر کے ہر بندہ کھڑا دے اللہ مان اللہ حفیظ اللہ مان اللہ حفیظ تھوڑی یواز کھلا ہے اللہ مان اللہ حفیظ اللہ مان اللہ حفیظ اللہ مان اللہ حفیظ اللہ مان اللہ حفیظ اتنی قسمہ خاتم تیری جوانی دی کا سمیں اپنے پتراندی کے سامنے آگ دے شولے تھنڈے ہونڈے 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 جدہ آگ دے شولے تھنڈے تھنڈے ساری دنیا حقی بکی کیا دیتھے نے اندھے کپڑے کوئی آگ نہیں لگا ہاتھ دلے نہ کرائے ہاتھ دلے نہ کرائے ہاتھ دلے نہ کرائے ہاتھ رکھی غازی دواز تلے ہاتھ دلے رکھی جدہ اندھے کپڑے کو آگ نہیں کرنے جنہوں نے کپڑے کو آگنی لگی ہیک بندہ مجھ میں چھو لکھتے علی کو نے کیا دے کیا نہیں سزا آئے وہ دا ساریہ ہی نہیں جلال دی آلا میں چھو پتہ آئے شاہد علی مان کہتن تیری مہترے کام میں چھو مہتن کرے میڈے کم ہاں سزا دے مڑا اگو میڈے موالی کو اگلی سڑے دی دے علی کیا کرے آپ کو وہ چھو دے جنہاں تو کورا نہیں دکھان دے جیدی چھتے غازی دل آم میں ہندو ہاتھوں چاہوانا چاہیے جیدی ہاتھ ہے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق حداری علی نہ چھوڑی علی نہ چھوڑی کوئی مننے یا نہ مننے تو علی نجول میں علی دی باستے بہتر بہتر بہترین تو رہی علیہ اللہ حافظ پنتالی منٹ ہو گیا میں نے توالی نوکلی کریں دیو سارا توالے بستے پڑھیں تھوڑا جاؤں سین بستے پڑھیں سوننگال کی تھی چاچا کیسے کیسے بندے دنیا تو پرگن یار دنے اندھے کپریں ساڑے دمیں گیا خدا دی کسامے پیر ساپر حسین شاہ میری مجلس تو ساکے حسین کے جا فرمے کہ جی سید اللہ جانے حسین جب بھینا کتنیا پردادار حسین جانے پوتر بھر کیج پڑھ لیا آئے 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 دی اندھے درد بڑے عجیب ہندے نہیں جا چا دی دشمن دی ٹورا وے یار بندے قتل ماف کر چھڑے علی دی دی منگی آئی کیا ہے ایک چادر آئی آئی نہیں آئی زمانہ ہمیں صدقے تھے تیرا حیران بیٹھے پتہ نہیں کیوں احسان کریں دیو زاکرتے رو کے یار زاکرتے احسان نہ کیتا کر دیری پردج بیٹھے نہ تیری حیسونا نہ دی جتنا مجمعنہ اس تو چار گنہ زیادہ مجمعنہ تھی بجے نہ تو ساکر سننا نہ دیو عالم سننا نہ دیو فلا عالم پرسے فلا زاکر پرسے فلا عبائز پرسے اصلا سن کے آسو میں کوئی باز دیکھتے باز وہاں دیکھتے سامنے اس بیلے دیکھتے سامنے جس ٹیمپی بیبال ودی گلیں دی ہوسائن دے جیڑی شاہ میں چوان دیئے نو زاکر سننا نہیں آن دی تو پاکو سننا نہ دی یا جیڑی ہے کریں دیئے میں نے یہاں آلیا سن دی جیڑی آئی تینے واسطےوں کو خان لی نہ بھیجی بڑی ٹھیر ساری تھکی ہوئی تھی یہ یلی تھی ایک بھی یہ جملہ سننا سابر شاہ جاہ دا جیہا چاہ کرو تھا جو بادا کر جیہا نکلی تھی ہائے کریں ضرور جو نہ نکلی تو نہ کریں وہ اللہ اور مجلس کرائی تو پیر سابر حسین شاہ پڑھا رایا رسیم اللہ دی قسم ایک جملہ سابر حسین شاہ پڑھا اس لئے کہ لاہور علیہ پڑھا نہ لیتا انہیں حق چاہ دے میں جعفر بینے تھے انہیں حق چاہ دے میں جوان چاہ دے کناتہ دے رنگ بدل گئے اس لئے کہ لاہور علیہ سابر حسین شاہ پڑھا نہیں لیتا ایٹھے تھا دھیر سارے جو پنج بندے ہیں جاہ پر شاہ موت ہے مات ہم کر کے آدھے جعفر میں کہ جی سید آدھے جارہ سا سیدہ کو ایک درد کھا گئے لیکن کہ بابا جی کیڑا آدھے جی تھا بین کو کسنا چاہی دے ہوتھا پھرا کسنا جی تھا پھرا کو نہیں بننا چاہی دے ہوتھا پغیر چادر کو بین تا جہاں یہاں دے پردے ہو نہیں جہاں یہاں دے کھا جو سردہ ماتم کیتا کر بی بی آلی آدھا ماتم سردہ ہاتھ مالے کر جڑے جوان بیٹھے ہو بزرگ نامی ماتم کرن دے خیرے جوان نکنوں سکیتے موکی گئی ہے میری مدرس میرے پاہ سمجھے میں پڑھنے پی کوئی ہستی ہو گیا تمہیں سیدھو دو چھو ملے زیادہ پڑھا بس ممبر پر چھوڑے نا جعفری پیر باکر شادی مجلس دے مک گئی مجلس کی جملے دے میرے ہی سے دی مجلس نہ مکی جڑی میرے ہی سے دی خیرات ہیں وہ پوری ہو گئی اس لئے میں حسرت ہی نہیں رہی کہ میں پڑھا میرا بتا ہے میری مٹی ہے میرے اپڑے بیٹھو میرے ماما بیٹھو تو سارے میرے ماما تو بیٹھو میرے کوئی طرح غیر نہیں اس لئے سارے طور پھر آئے کیونکہ رسٹہ طور پھر نال سارے حسین دی وجہ دے تیرا پھرے والے مہلین دگا رہے کے اندھا دیے میں طور پھر منت پہ کرنے اتنی ہائے کریں جو طور پھر اندھر بیٹھئے جنازیاں دی بارس تو ساں ضرور ماتم کرائیں شہدے ماتم نہ کر سکیں مکبادی عالم دین بیٹھیں دے پچھی اپڑی مرضی دے عالم دوں میں ماتم کر رہا تھے تو بھاوے کار نا کار اسا دو فیصد مسائب پڑے اٹھانوے فیصد درد دیکھو سنایا ان سے صرف تیرے درد تو نہیں سے سنایا جو مومن برداشت نہیں کریں دے آج اگر تو واقع ہے تو اٹھانوے فیصد ہے چھو تیری دعا دی قبولیت واسلے پورا چملہ نہیں پڑتا ہے کہ حرف پڑتا لفظ اتھائے نہ کر سکے جنہاں گھر بن کے اپنی ماں یا بینڈ دے سارتے چادر نیکھ سونا دیکھو علی دی دی دا بھرکا یاد آسے وقت تیرے گھر علم تا ہو سے علم تلے بیٹھے ہیں چاکری اے تھوڑا خرباتیں اے تھوڑا مسائبیں پورے ڈو سال بی بی آلیا دا بھرکا کہیں ولے کہیں ہاتھ چری ہے کہیں ولے کہیں ہاتھ چری ہے بیغارت نیز رہتے چانکے کل بھلا تو شاہ ہوتا نچ نچ کے آدھاری ہے نہیں ہے آپ اس دی پیر دی چاکری سٹا آمات Litان کا ہوتا ہے ڈی پاڑا نچ نچ چچ 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 چچچچ چچچچچچچس چن کے لئے تو کسی پھلا کسی پھلا مولا زندگی کے لیے قبول ہی تیری سب کتنے پڑے پڑے عالم زاکر تیرے کو لا گئے جا آساؤں تے بھاوے نہ ہو علی تی 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 ای بیٹھتے حوصلہ 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 پھر ساری کرمیہ میں نے در پیلے لگتا ہے جا آساؤں تے بھاوے نہ ہو علی تی ای بیٹھا تھا سر تے ہاتھ مار جڑے اگو بیٹھے ہو سر تلے کے لیے اندر کوئی فائدہ کا ہی نہیں سر چاہ کے ہاں جا آمی تے بھاوے نہ آمی سر تے ہاتھ بیٹھا مار چونکہ اللہ مسدر الدین کی زمینی فرمینے نے حسین دی غربہ دا ماتم سینے تے کرین دے آلیہ دی غربہ دا ماتم سر تے پچھا گیا کی بلا بجا فرمینے نے جتنا شام غریبہ کو کھوڑے دے سمیں نال حسین دا سینہ زخمیہ نا اتنا بہتر پازار ہیں دے پتھریں نال بی بی دا سر زخمیہ دے ہاتھ آزا دے آلیہ دا واسطے سر تے ہاتھ مار اوکھیں گا لے چاچا بھنا میں ماتم کر رہا تو کر یا نہ کر گل جو کھی آگئی جو میں جان میں یہ غازی جی کسا گیا جو ملائنہ واسطے پہ پڑھ دا ہوں ہائے سارے کریں سو تو سبادہ کی تے جنہاں کریں تو بات باتیں تو نہ کری بھرا ہوئے نا غریب بھرا ہوئے نا غریب بھرا ہوئے بھرا ہوئے سیدہ کو بخت لابے جنہاں حسین دے مدہ خان بیٹھے ہو جنہاں ماتمی بیٹھے ہو کجھولی بھر کے بنجو او میرے اماما بیڑا تو آجین دوائیں کبول ہیں سیڑا جس بھیڑ دا بھرا غریب ہوئے نا چاچا تے عید علی دوہار ہی اور بیڑ پتریں کوئی منہ کریں دیئے اور اماما غریب عید نم گئے یا حسین اوصلہ ہاتے نہیں جوانے ہوں ہمیں پتر کا بھی لایا بچہ ہے کہ سوڑا ماتم بک کریں دی اگر اسے خرید بھرا دی بھرا دے گھر ملن تا اور منجلہ تو سا گوائی نے سو دیکھ جہاڑ رہے تھے بہا میں ٹوڑی بھارا بھرا دے گھروں خالی ہاتھ ترکو میرا اگر دی میں تیرے بستہار مجلس سے دعا بھر دی کریں دی ہے دیکھو جب میں مولا دی میں تُو میں کنے بھی میں تیرے تو عید نہیں مگ دی میں تیرے تو زیور نہیں مگ دی میں تیرے تو لباس نہیں مگ دی چاچا یا میں کو مار جب نہیں مار سکتا میں کو تا میں بی بی دے گو دعا کریں نا شام تو ہو گئی یہ علی دی دی یا میں موت چاڑے یا انہ کو ہے دی خیرات دے سید پر آلے ہو خان گاڑا لو میں اپنی چوانی تیری ہے تے لائیے رہیم یار تو گھن کے ملتان تک دے لوگیں یا میں مرسا یا تُو ہے کے رسے جدہ اسے غریب بھرا دی بھین دنیا تو ٹوران لگے نا تے موت سہر تے آنے اسے غریب بھرا کو سریں دیئے ساڑ بار کہہ دی میں تیرے تو عیدہ نہیں مگیا میں تیرے تو چادر لباس تے زیور نہیں مگے رشتے دار کے ٹھن بھا میں کچھ کر کفن خود پواہ ورنہ لوگ تانہ نیسر غریب نہیں بھیر رہی کسی بے کفن چا پواہ تو سردہ ماتم کر یا نہ کر جیدہ بڑا غریب ہا نہ حسین بی بی آلیا نے حسین کو کفن معاف نہیں کیتا تھکٹی عبادہ کفن پواہے تیرے بیمار امام سجاد جتنا بڑا غریب ہاتے نا مشہد علا رضا مولا کمال بی بی نے بھیرا کو کفن معاف نہیں کیتا تک کی مولا نے مدینے جو موجزے نہ لاکے کفی کو کفن پواہے میں تہاک ہے بی بی کو یا میں مرسو یا تو ہے کہنے سے اللہ جانے کتنا بڑا غریب ہا سجاد جو چار سال دی پھیڑ سجاد کو آتی رہی ہے تو میں کو کفن نہ پواہ اور سجاد تو میں نے غریب بھیرا ہے اور سجاد دشمندہ شہرے اور سجاد بے غیرت مظلورے اور سجاد میں غریب دیدھیا اور سجاد میں کو رسیت سما اور سجاد میں کو چونہتا فنہا ماسکارا میرا پتور میں سارا دی پڑھ دا رہا تو سباس نہیں کروی اللہ جانے کتنی غریب ہے معصومہ دیکھیں 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 گل پوری سمجھ اللہ میں سید محمد مہدی بہرالعلوم میں خواب جو حسین تو پچھا مولا تیرے ہائیں نہیں نکلی چار بندے بچ گئے مولا تیرے کاسم تیرے ہائیں نہیں نکلی مولا کتا کربلا جو تیرے ہائیں نکلی ہے حسین فرمائے لگا نشتی ہے جتا حسین جو نکلی ہے سارے کیوں جا نکلے مولا کتا سرمائے جانا دھی میں کو ملن رہی ہے مولا دھی دے ملن تے کینے ہیں نکلی ہے فرمائے لگا چوتھے قدم تے معصوم آئی جو کتے شمر پنجوی زرب میری گردن تے ماری ہے میری دھی ہاتھ بات کے آدھ این کو نام آر اینہ چھوڑا مانا لہا کوئی نہیں حسین آدھر کتے شمر میری اکشن تے سامنے کنجر زمین تے سٹھ کے اور یا میگو بار یا سرد ہاتھ مار حسین آدھری ایک ہاتھ نار میری دھی دے مال پکڑن لجے ہاتھ دے ہی مارے تماشا مائے کے پر مردگا یا حسین یا حسین ماشا اللہ مویٹی گولو مجلس مہلا پانیام در سپی باتوں میں چھایا تمام ممنم ومنات دموکندو سمیت